آج ملک بھرگ میں عام انتخابات ہوئے ہیں اور کنفیوشنز ظاہرے موجود رہے آخر تک اور بہت سارے خدشات ایسے تھے کہ جو لوگ ظاہر کر رہے تھے کہ کیا ہوگا اس مرتبہ پچھلی مرتبہ تو آر ٹی ایس تھا اس مرتبہ کیا ہوگا تو اس مرتبہ بھی یہ ہوا کہ وہ پی ٹی اے اور وہ وزارت داخلہ جو یہ کہہ رہے تھے کہ ہم نیٹ بن نہیں کریں گے اور سرویسیز موجود رہیں گی انہوں نے نیٹ تو نیٹ انہوں نے تو موبائل ہی بن کر دیئے اور موبائل بن کرنے کے نتیجے میں جو پورا کیاوس ہو سکتا ہے جو پریشانی ہو سکتی ہے تمام لوگوں کو وہ ساری کے ساری خود سرکاری لوگوں کو پریشانی ہو سکتی ہے پولنگ ایجنٹس کو ہو سکتی ہے پارٹیوں کو ہو سکتی ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ آج کل ڈیجیٹائزیشن کا زمانہ ہے اس زمانے میں جو ووٹر لسٹیں ہوتی ہیں لوگ اس پہ سوفیر لگا لیتے ہیں پروگرامنگ کر لیتے ہیں اور اس کے ذریعے سے پھر لوگوں کو فیسلیٹیٹ کرتے ہیں وہ سارا کا سارا نیٹ پر جو ہے وہ جیم ہو گیا اور اس کے نتیجے میں مجموعی طور پر ایک عجیب و غریب صورتحال پیدا ہو گئی اب ہونا یہ چاہیے تھا کہ بھئی جو ایک سال سے آپ کہہ رہے تھا الیکشن کمیشن ہم تیاری کر رہے ہیں ہم یہ کر رہے ہیں ہم وہ کر رہے ہیں تیاری اس طرح سامنے آئی کہ عملہ ہی پورا نہیں تھا اور کتنی جگہیں ایسی تھیں یوں سمجھ لیں کہ سیکڑوں مقامات ایسے تھے جہاں وقت پر پولنگ شروع نہیں ہو سکی کراچی میں پھر دو دو تین تین گھنٹے تک جہاں شروع نہیں ہو سکی وہ بھی سو کے قریب مقامات تھے اور ابھی بھی درجن ورڈ سے زیادہ مقامات ایسے ہیں جہاں پورے دن پولنگ ہوئی نیوز پولنگ اسٹیشن جبکہ تین بجے اور چار بجے ہونے والوں کی تعداد بھی کچھ چالیس پچاس ہے ہمارے پاس یہ پولنگا موجود ہے جس وقت چیف الیکشن کمیشنر صاحب یہ فرما رہے تھے کہ ہمارے پاس کل پچپن شکایتیں آئی ہیں پورے ملک سے اور ہم نے پیٹالیس سعی کر دیں اس وقت تک صرف کراچی سے ہم نے جماعت اسلامی نیراج عارف صاحب نے اس وقت چھپن ستاون شکایتیں ہم درش کرا چکے تھے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جس کو چاہیں شکایت سمجھیں اور جس کو چاہیں شکایت سمجھیں نہیں جبکہ ہر چیز جا رہی تھی اور ریجسٹرڈ ہو رہی تھی پھر یہ پورا عمل جو ہے وہ ہوتا رہا درمیان میں وہ ویڈیوز سب کے سامنے آتی رہی جہاں پر اسپیشلی کراچی میں ایمکی ایم کے لوگوں نے مختلف جگہوں پر جا کر باہر سے جو ان کے پاس بیلٹ پیپر موجود تھے وہ ڈالنے کی کوشش کی کچھ ایم نے کامیاب ہو گئے کہیں پر کسی پریزائیڈنگ افسر نے ریجسٹ کیا لیکن زیادہ تر یہ کاروائی وہ خواتین کے بوت میں ڈال رہا تھا آپ نے اورنگی ٹاؤن دیکھا آپ نے بلدیا ٹاؤن دیکھا آپ نے نوٹ کراچی دیکھا آپ نے جو ہے وہ یہ ملیر شا فیصل کی طرف چیزوں کو دیکھا اسی طرح سے جو ہے وہ شہر کے مختلف علاقوں سے یہ ویڈیوز آتی رہی اور یہ پتہ چلا کہ جناب وہ پوری کوشش کر رہے ہیں اور ہمارا وہ خدشہ درست ثابت ہوا لوگوں نے سوال کیا تھا کہ آپ ابھی سے خدشہ درست ثابت ہوا کہ ان لوگوں کو پہلے سے بکے دے دی گئی تھی تاکہ یہ اس کو استعمال کریں اور اس کے نتیجے میں یہ پورے عمل پر اثر انداز ہو آج جو پورے دن صورتحال تھی میں کراچی کے لوگوں کا شکریہ دا کرتا ہوں جنہوں نے بڑی تعداد میں نکل کر ووٹ ڈالا ہے اور الحمدللہ جماعت اسلامی اس وقت شہر میں ایک بہت اچھی پوزیشن کے ساتھ موجود ہے ہم نے اس لئے آپ لوگوں کو ذہمت دیئے کہ جو کچھ بھی انہوں نے ہنگامہ کیا ہے اور نتائج پر اثر انداز ہونے کی کوشش کی ہے قوم کے سامنے جانا چاہئے بدقسمتی سے میڈیا میں جو کچھ یہاں پر ہو رہا ہے اس کا اظہار نہیں ہو پا رہا جس کے نتیجے میں لوگوں کو معلوم نہیں ہے اور اپنی مرضی کے نتائج مرتب کرنا ان کے لئے آسان ہو جاتا ہے ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو حقائق ہیں وہ قوم کے سامنے آئیں ٹرن آؤٹ بہتر تھا جماعت اسلامی بہت آگے سرویز بھی بتا رہے تھے اور آج سب نے اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا ہے جماعت کے کیمپوں کو دیکھا ہے ووٹرس سے رائے لی ہے پوچھا ہے اور مجھے کہنے میں کوئی بات نہیں ہے کہ اگر سیکنڈ نمبر پر کوئی پارٹی موجود تھی تو وہ پی ٹی آئی اور آزاد امیدواروں کے طور پر موجود تھے اور ان کی طرف بھی رجوع تھا اور ظاہر ہے کہ وہ بھی ایک بڑے جو ہے وہ لوگوں کو وہ کر رہے تھے ایڈریس کر رہے تھے لیکن جماعت اسلامی چونکہ کراچی شہر میں سپیشلی ایک بڑے سٹیک اولڈر کے طور پر موجود ہے تو اللہ کا شکر ہے کہ لوگوں نے رسپانڈ کی ہمیں لوگوں سے کوئی شکایت نہیں ہے الحمدللہ لوگوں نے ووٹ ڈالے ہیں اور پوری پوری آمادگی کے ساتھ ڈالے ہیں لیکن اب ہوا یہ ہے کہ پھر پانچ بجے کے قریب وہی کاروائی دینا کر ڈالنا شروع کی جو ماضی میں ہوتی تھی وہی اسلح کا آزادہ نہ استعمال شاہ فیصل کالونی نمبر پانچ میں قبضہ کر لیا گولیاں چلائیں پولیس موجود رینجز موجود کوئی پوچھنے والا نہیں ہے پولنگ ایجنٹ کو اسلح کے زور پر باہر کر دیا قبضہ کر لیا دو نمبر شاہ فیصل پر قبضہ اسی طرح ملیس سعود آباد کی طرف قبضہ فیڈرل بیریاں میں دستگیر پر قبضہ اسی طرح جو ہے آپ بلدیا ٹاؤن کا آپ دیکھ چکے ہیں اور انگری ٹاؤن میں انہوں نے اس طرح سے قبضہ کر لیا نیو کراچی میں انہوں نے اس طرح قبضہ کر لیا اور بھی مطلع جگہوں سے فاطمہ جناجی بلکل سامنے کا علاقہ پورے اسٹریشن پر قبضہ کر کے چھے بکے لائیں اور ڈال دی خواتین کے بوت میں اور اس طرح نتائج پر اثر انداز ہونے کی یہ کوشش کر رہے ہیں کوئی الیکشن کمیشن ایجزس نہیں کرتا اور افسوس کی بات یہ ہے کہ لا انفورسنگ ایجنسیز جن کا کام لا ان آرڈر کو مینٹین کرنا ہے آپ شکایت کریں تو کس سے کریں جب اصلے کے زور پر آپ سر پر کنپوٹی کے اوپر آپ بندوق رکھ کر پولنگ ایجنٹ کو باہر نکال دیں گے تو کیا کریں اپنے جوانوں کو قتل ہونے دیں اس کے باوجود الحمدللہ جماعت اسلامی کے پولنگ ایجنٹ سے ریزسٹ کیا ہے اور اس وقت بھی وہ کاؤنٹنگ کے عمل میں موجود ہیں مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ جو نکیجہ ہم جنون طریقے سے جو ان کو دھنڈلی سے رکنے میں کامیاب ہو جائیں گے تو ہم ہی جیتیں گے لیکن یہ اثرانداز ہونے کی کوشش کر رہے ہیں یہ تاثر دے رہے ہیں چند نکیجیں انہوں نے اپنی مرضی کے جہاں قبضہ کر لیے وہ ظاہر کر کے چلوانے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ یہ اسٹیبلش ہو جائے کہ یہ جیت رہے ہیں پوری دنیا جانتی ہے ہر صحافی جانتا ہے دل کی آواز ہے آپ لوگوں کی آپ بھی گھومیں پھریں ایم کی ایم کے کیمپوں میں جو آج سناٹا تھا وہ صرف حکومتی اور ریاستی طاقت سے مسلط ہو سکتے ہیں عوام نے ان کو کلیتاً مسترد کر دیا ہے بلکل ٹوٹل ہی مسترد کر دیا ہے یہ مسترد شدہ ناصر کو زبردستی اگر کوئی مسلط کرنے کی کوشش کرے گا تو ملک و قوم کے ساتھ اچھا نہیں کرے گا پھر شہر کو اسی طرح اسلح کے حوالے کرنے کی کوشش میں اب بھی وان کرتا ہوں کہ اس سے لوگ باز آ جائیں الیکشن کمیشن اپنا رول ادا کرے جو جنون نہ کی جائے اس کو قبول کیا جائے ہم جیت رہے ہیں ہمیں جیت نے دیا جائے جو جنون طریقے سے جیت رہے ہیں اس پر کوئی اتراز نہیں ہے بعض جگہوں پر پیپلز پارٹی کے لوگوں نے بھی یہی عرکت کی ہے یعنی یہ کیا طریقہ ہو گیا کہ جو غیر معروف لوگوں میں غیر مقبول پارٹیاں ہو جائیں جو تیس تیس پہتیس 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 پچاس پچاس سال سے پورے شہر کا بیڑا غرق کرنے والی پارٹیاں ہوں ان پارٹیوں کے لیے تو سب موقع فرام کر رہے ہوں اور جو عوام کی خدمت والی پارٹی ہیں جس کے لیے لوگ نکل رہے ہیں ووٹ ڈالنے کے لیے جب آپ لوگوں کو اس طرح کا غلط میسج دیں گے تو کیا میسج جائے گا پوری دنیا میں آج سوشل میڈیا کے زمانے میں چیزیں رکتی نہیں ہیں اس لیے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم جیت رہے ہیں ہمیں جیت نے دیا جائے اور زبردستی کے نتائج مسلط نہ کیے جائیں ہمارے پاس یہ پلندہ موجود ہے تصویریں بھی موجود ہیں ویڈیوز بھی موجود ہیں بعض ویڈیوز میں نے ٹوئٹ بھی کیے میں نے اپنی ویڈیو میں بھی چیزوں کا تذکرہ کیا ہے اور میں میڈیا سے بھی درخواست کرتا ہوں کہ حقائق کو ہم کے سامنے لائیں ٹیگی چینل سے بھی کہتا ہوں تجزیہ نگاروں سے بھی کہتا ہوں کہ وہ بھی بغیر کسی خوف کے نتائج کو سامنے لے کر آئیں تاکہ بلکل صحیح بات لوگوں تک پہنچیں یہ نہ ہو کہ جناب منڈیٹ پر قبضہ کر لیا جائے اور آپ سب اچھا کی ریپورٹ دیں الحمدللہ ہمارے پولنگ ایجنٹ اس وقت کاؤنٹنگ کرانے میں بڑے پیمانے پر موجود ہیں اور وہ اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں کہ دھانلی کو روکے اللہ تعالی نے ان کو استقامت دی ہے وہ ڈٹے ہوئے ہیں ہماری خواتین موجود ہیں ڈٹی ہوئی ہیں اللہ نے چاہا تو کامیابی بلے گی ہمیں لیکن اس طرح کی کسی بھی سادش کو ایکسپوز کرنا ہماری جمہوری آئینی قانونی ذمہ داری ہے ایک بحثیت پارٹی کے ایک سیاسی ور کر کے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم قوم کے سامنے حقائق لائیں اس لیے میں ابھی تک اپنی اسی بات کو رکھتا ہوں کہ جتنے بھی لائن فورسنگ ایجنسیز ہیں اور الیکشن کمیشن ہیں وہ الیکشن کمیشن ہوش کے نہ بل لے اور اس مداخلت سے باز آئے جو وہ بعض پارٹیوں کی سہولت کاری کے لیے کر رہا ہے کراچی کا بلدیاتی الیکشن جس کو سامنے رکھتے ہوئے پورے پاکستان میں یہ سوال موجود تھا کہ یہ سب کیا کیا جائے گا آج صبح یہ سرویس بن کر کے الیکشن کمیشن نے اسی طرح کا رول ادا کیا اور کتنی ڈٹائی سے یہ کہہ دیا جائے کہ جناب سرویس میں نے موتل نہیں کی چیف الیکشن کمیشنر صاحب آئین کی آرٹیکل تو ٹوئنٹی کے تحق آپ کو یہ اختیار حاصل ہے کہ آپ کسی بھی ادارے کو پابند کر سکتے ہیں وزارت داخلہ آپ کے ماتحت ادارہ ہوتا ہے الیکشن میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں نے تو نہیں کہا تھا کہ بند کر دی اس کا تو مطلب ہی ہے کہ آپ نے کہا تھا تو آپ یہ کیا کرنا چاہتے ہیں تو قوم کے ساتھ یہ کھلوار نہ کیا جائے اور تالیس عرب روپے اس انتخاب میں قوم کے ٹیکسوں کے پیسوں سے لگے ہیں اور تالیس عرب روپے لگا کر اگر آپ کو پسند کے نتیجے چاہیے تو یہ ایکسرسائز کرنے کی ضرورت کیا ہوتی ہے تو جمہوریت کو جمہوریت رہنے دیں اس کو امرجنسی اور مارشلہ تو نہیں بنائیں انڈیکلئر اس لیے یہ الیکشن کمیشن ریسپونسیبل ہے جو کچھ بھی آج صبح سے سرویسز محتل ہیں اور اس وقت تک محتل کر رکھی ہیں مجھے ایسا لگتا ہے کہ جب تک ان کا کوئی مخصوص نتیجہ نہیں بن جائے گا پورے ملک کا جب تک محتل رکھیں گے ہم نے صبح ہی سب سے پہلے یہ خط لکھا ہمارا پہلا خطہ پورے پاکستان میں ہم نے کل لکھ دیا تھا جو دس بکس سامنے آ گئی تھی کہ جو تھیلے کھلے ہوئے ملے تھے کئی کتنی جگہوں پہ یہ کام ہوا ہے جہاں پکڑ میں آ گیا آ گیا جہاں نہیں آیا وہاں انہوں نے کیا حرکت کی ہوگی یہ کس طرح ممکن ہے کسی نظام میں کہ آپ بکیں حوالے کر دیں پارٹیوں کے اپنی پسند کی اور پھر وہ آ کر تقضیہ کر لیں خواتین کے بھوت میں بھز جائیں کیا کریں گی بچاری نہیں ہے اپنی خواتین جبکہ باہر پولیس موجود ہو رینجرز موجود ہو اور آپ کہتے ہیں کہ جناب تھرڈ ٹیئر بھی موجود ہوتا ہے فوج کا لیکن اگر فائرن تک ہو جائے اور کوئی نہ آئے تو تو ہم کہا جائیں اس لئے اب بھی جو نتیجہ ہے اس کو تسلیم کیا جائے لوگوں نے ووٹ ڈالا ہے الحمدللہ ہم جیت رہے ہیں ہماری جیت کے راستے میں الیکشن کمیشن اور یہ سب لوگ آ کر مداخلت نہ کرے اپنے من پسند نتائج کو سامنے نہ لائے جائے بہت شکریہ نہیں ملتے تو ہم بات کریں گے لڑ رہے ہیں لوگ کھڑے ہوئے ایک فارم فورٹی فائیو ایسا ہے جس پہ سب زیرو 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 لگا ہوا ہے اور انگوٹہ بھی لگا دیا اس نے اور وہ دے بھی نہیں رہا تھا وہ زبردستی ہمارے ایجنٹ نے اس سے پریزائنگ افسر کا لگا ہوا انگوٹہ لے لیا اس سے تو اب بتائیے کیا مطلب تھا اس کا اور وہاں پر تو میرے خالے پولنگ ہوئی نہیں پولنگ ہوئی نہیں نتیجہ زیرو زیرو کر کے انگوٹہ لگا کے جا رہے تھے صاحب وہ تو ان سے لے لیا خالی لے کے جا رہے تھے ہم نے زیرو زیرو لگوائے اس کے زیرو لگوائے کہ ہاں تو کولنگ ہی نہیں ہوئی ورنہ تو وہ خالی پہ پتہ نہیں کیا کیا لکھ کے دے دیتے جیسے بیر کے انتخاب میں کیا ہوا تھا اس میں جو یوسیز میں انہوں نے کی تھی کروائی اس لیے یہ تو پرانے طریقے ہو گئے ہیں آج کے زمانے میں آپ آنکھوں میں دھول نہیں جھوک سکتے سب چیزیں اوپن ہو رہی ہیں اور اس کے نتیجے میں پورا نظام ایکسپوز ہو کر سامنے آ رہا ہے یہ طریقہ درست نہیں ہے سر دیکھیں صحیح بات یہ ہے کہ کوئی بھی قوت ہو محب بیوطن قوت ہوگی وہ جماعت اسلامی کی جیت کے راستے میں رکاوٹ نہیں ڈالے گی کوئی بھی ہو اور ہم نہیں کہتے ہمیں زبرزستی جتایا جائے لیکن ہم یہ کہتے ہیں ہم جیت رہے ہیں تو ہمارے راستے وہ رکاوٹ نہ ڈالی جائے یہ بات میں پہلے بھی کہہ رہا تھا آپ بھی کہہ رہا ہوں جن لوگوں کو لانے کی کوشش ہو رہی ہے جو ٹیسٹڈ ہیں خود جن کے بارے میں تمام ادارے جو ہے وہ اپنی جی آئی ٹیز میں اور فلاں میں اور فلاں میں ریپورٹیں شائع کرتے رہیں ان کے لیے خصوصی اگر ارینجمنٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ بلوطنی کا ثقوت دے رہے ہیں یا پاکستان کو دوبارہ اسی گن کے اندر پھیکنا چاہ رہے ہیں یہ سوال تو انہی کے لیے جو یہ کام کر رہے ہیں بہت شکریہ جناب تینکیو